اچھا جی ایک اور چیز سنیں جی کہنے لئے کہ بندے کو نا ڈیڑھ لاکھ کی ضرورت تھی مجھے کہتے ہیں ڈیڑھ لاکھ کی ضرورت تھی سنیں اگر آپ کو بھی ضرورت ہو نا آپ بھی یہ کر لینا کہنے لئے کہ مجھے ڈیڑھ لاکھ کی اشہد ضرورت تھی اشہد ضرورت تھی اشہد ضرورت تھی تو اور کہتے ہیں اگر یہ رقم نہ ملی تو میری حالات بہت خراب ہو جائیں گے وعدہ خلافی بھی ہوگی اور میری کچھ چیزیں ضبط بھی ہو جائیں گی یہ بھی ہو جائے گا یہ خوف تھا مجھے گھنے لگے میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا تھا نماز صلات الحاجت کا اور سوائے اس کے مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا دن کے دس بجے کا وقت تھا اچھی طرح وضو کیا مسجد میں میں نے چاشت کی نیت بھی کر لی حاجت کی بھی نیت کر لی سولہ توبہ کی نیت بھی کر لی اور قبولیہ سب نیتیں کر کے میں نے سلام پھیرا دونفل پڑے حاجت کے سلام پھیرا پھر اتحیات کے بعد میں نے ایک سو بامن بار صورت علم نشرف پڑی اور دعا مانگی سلام پھیرا صورت علم نشرف پڑی ایک سو بامن بار اور دعا مانگی میں بیٹھا اللہ کے برو برو اور اللہ سے مانگ رہا تھا کہ اللہ اگر تُو نے مجھے بھی نہ دیئے نا میں مر جاؤں گا اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے اللہ میرے مسئلے حل کر دے اللہ میری مشکل دور کر دے یہ اللہ سے مانگنا ہے یہ مانگنا ہے یہ اللہ سے مانگنا ہے یہ ساری کے ساری میں آپ کو توحید بتا رہا ہوں فَفِرُّوْاِلَ اللَّهُ دوڑ اللہ کی طرف لگاؤ یہ ساری وہی بتا رہا ہوں یہ اللہ سے مانگ رہا ہوں اب آگے سنیں تقریباً کچھ تھوڑی دیر ہی نہ گلری ہوگی میری بیوی کی آواز آئی کہ ہمارے پاس دیڑھ لاکھ ہو گیا ہے انتظام اور اللہ کا شکر ہے رقم کا انتظار ہو گیا ہے آپ آ جائیں میں خوش ہو گیا اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا موسیقا موسیقی